مرکب غیر مفید کچھ کہنے والا ہے یا بات ختم ہو گئی اس کو پتا صحیح خبر بھی معلوم نہ ہو اور اس کو یعنی کوئی فائدہ نہ ہو اس کو نہ خبر کی اور نہ طلب کی خبر اور طلب کو ہم پہلے پڑھ چکے کہ خبر کس کو کہتے اور طلب کس کو کہتے ہیں مثلا ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ زید کا غلام زید کا غلام اور یا کہا کہ باگنے والا غلام تو ابھی سننے والا اس انتظار میں ہے کہ ابھی یا تو یہ خبر دے گا اور یا کوئی عمر دے گا یا پوچھے گا کیا کرے گا یہ لیکن اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تو یہی جو ہے یہی اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید کہ سننے والا انتظار میں رہے کہنے والا بات اپنے ختم کر دے اور سننے والا انتظار میں رہے کہ بات پوری نہیں ہوئی تو جب بات پوری نہ ہو اسے کوئی خبر اور طلب معلوم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید مرکب تو اس لئے کہ دو الفاظ ہیں ایک ہے غلام یعنی زید کا غلام یا بھاگنے والا غلام یا کھالا غلام یا پاکستانی لڑکا یا اچھا طالب علم یا اچھی کتاب یا بورڈ والا مارکر یہ ساری بات ہے جو ہے یہ مرکب غیر مفید ہے اس لئے کہ مرکب اس لئے ہے کہ اس میں دو کلمے ہیں بورڈ والا مارکر کھالا غلام بھاگنے والا غلام زید کا غلام پاکستانی لڑکا مدرسے کا طالب علم لیکن اس کے ساتھ کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ مدرسے کا طالب علم آیا یا کیا یا چلا گیا اگر اس کے ساتھ یہ خبر خبر ہو تو یہ پھر مفید ہے نہ ہو تو یہ غیر مفید ہے یا اس طرح کہہ کہ پاکستانی لڑکا سعودی عرب گیا سعودی عرب سے آیا یا اس نے کچھ کہا یا اس نے کچھ پیا یہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ مرکبیں غیر مفید اگر یہ لگایا جائے تو یہ مرکبیں مفید ہیں تو ہم بھی اس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہے کسی کو ہم کہے کہ بورڈ والا مارکر تو ابھی سننے والا اس انتظار میں ہے کہ بورڈ والا مارکر کہ ہم کیا کریں اس کو ہم رکھتے یا آپ کو دے دیں یا بیچ دیں یا خرید لیں یا گم ہو گیا تو بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں تو یہ ہے مرکبیں غیر مفید اور اگر اس کے ساتھ اس سے خبر یا طلب معلوم ہو تو یہ ہے مرکبیں مفید مرکبیں مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ یعنی خبر یا طلب معلوم ہو خبر سے مراد یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی خبر دے دوں کہ زید کھڑا ہے زید چلا گیا تو یہ خبر ہے اور میں کہوں کہ اس کو مار یہ کھاؤ اس کو ہٹاؤ اس کو ہاتھ نہیں لگا یار یہ کیا ہے تو یہ سارے جو ہے یہ طلب ہیں تو اگر بات سے خبر اور طلب معلوم نہ ہو مثلا غلام زیدن زید کا غلام تو ابھی زید کا غلام یہ میں نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی اور سننے والے پورا فائدہ معلوم نہیں ہوا کہ زید کے غلام کے ساتھ کیا کرنا ہے اور طلب بھی حاصل نہ ہو اس کی تین قسمیں کتاب میں ہیں کتاب میں تین قسمیں ہیں مرکبی اضافی مرکبی بنائی اور مرکبی مناصر لیکن اس کی تقریب پانچ قسمیں ہیں ایک ہے مرکبی توصیفی اور پانچوہ جو ہے سعودی ہے مرکبی توصیفی اور مرکبی سعودی مرکبی توصیفی یہ مثال رجل عالم عالم آدمی اور سعودی جیسے سیبا وائی جس میں اسم اور حرف سے مرکب ہیں اسم اور حرف سے مرکب ہیں تو اس کو بھی یہ بھی مرکب کے قسموں میں سے ہے یعنی مرکب کے قسمیں تین نہیں ہے بلکہ پانچ ہے مرکب اضافی مرکب بنائی مرکب مناصر اور اس میں ایک توصیف یہ ہے یعنی مغصوب صفت اور ایک ہے سوٹی جس طرح سبھ ہوئی رہ ہوئی اس طرح مختلف نام ہے تو سب سے پہلے ہم مرکب غیر مفید جو ہے اس میں مرکب اضافی کے بارے میں کہیں گے کہ مرکب اضافی جو ہے جس طرح غلام زیدن اس پر میں اعراب لگاؤں گا یا مفترہ واقع ہو یا خبر واقع ہو مفترہ محضوب کے لئے یا خبر محضوب کے لئے غلام زیدن وہ اسم ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسری اسم کی طرف ہو غلام زیدن اس کا ترجمہ ہم اردو میں کس طرح کریں گے یہی سے شروع کریں گے اردو میں اس کا مضافلہ پہلے آتا ہے زید یہ مضافلہ ہے اردو میں کا غلام اور یہ مضافلہ اور عربی میں مضافلہ پہلے آتا ہے اور مضافلہ بعد میں لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ غلام زید کا اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے ترجمہ ہم کریں گے زید کا غلام جس طرح ہم نے یہاں لکھ دیا کتاب خالدن ابھی خالد اس طرح ہم ترجمہ کریں گے خالد کی کتاب اس کا ترجمہ یوں کریں گے لون جدار جدار کہتے ہیں دیوار کو لون کہتے ہیں رنگ کو رنگ اور دیوار جس کا ترجمہ یعنی دیوار دیوار اور کا رنگ ترجمہ ہم اس طرح ہی کریں گے جہاں پر بھی مضاف مضافلہ آیا جائے مضاف مضافلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو یعنی دیوار کا رنگ کتاب کا صفحہ لائٹ کی روشنی گھر کا پنکہ گھر کا دروازہ میرا قلم اور میری کتاب اس کا گھر یہ سارے جو ہے یہ مضاف مضافلہ ہے اور اس کا ترجمہ ہم اس کو جو پہلے ہے اس کا بعد میں ترجمہ کہ جو بعد میں اس کا پہلے ترجمہ کریں گے اردو میں تو اس میں جو پہلے ہے یہ مضاف ہے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف اور جس چیز کی طرف ہوتی ہے اس کو مضافلہ کہتے ہیں اس کو مضافلہ کہتے ہیں یعنی ایک مضافے اور ایک مضافے رہے ہیں مرکب اضافی میں جو دو ہوتے ہیں پہلا مضاف ہوتا ہے اور بعد میں مضاف علیہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت ہو مضاف اور مضافے رہیں اس کے کچھ قواعدے وہ سن لے کہ مضاف پر تنوین نہیں آئے گا یعنی تنوین نہیں آئے گا اس پر نونی تصنیبی نہیں آئے گا مثلا کتابان یہ دو کتاب ہے لیکن زیاد کے ہیں کس کے ہیں زید کے کتابان زیدن تو اب اس میں جو نونی تصنیبی یہ بھی نہیں آئے گا اس لیے کہ زید جو ہے یہ مضافے لئے ہیں اور یہ کتابانی پر نونی تصنیبی نہیں آئے گا تو لکھیں گے کس طرح کتاب زیدن نون تصنیبی اضافت کے وجہ سے گر گیا ابھی نونی جمع بھی نہیں آئے گا اس طرح مسلمونہ اور پاکستان تو یہ مسلمونہ ہے اور یہ پاکستان ہے اگر اس مسلمونہ کے اضافت ہم اس پاکستان کے طرف کریں گے تو نونی جمع کو ہٹھا دیں گے نونی جمع کو ہٹھا دیں گے اور ہم لکھ دیں گے مسلمون پاکستان ہم اس طرح ہی لکھیں گے یہاں پر نونی تصنیبی ہٹھا دیا یہاں پر نونی جمع کو بھی ہٹھا دیا اور یہاں پر تنوین بھی نہیں لگے گا یہ تین چیزیں تو مزاپ میں ہیں مزاپ میں یہ تین چیزیں نہیں ہوں گے اگر مفرد ہو تو اس پر علف لام بھی نہیں آئے گا اس پر علف لام یعنی الغلام زیدن بھی نہیں کہہ سکتے علف لام نہیں آئے گا تنوین نہیں آئے گا نونی تصنیب نہیں آئے گا اور نونی جمع نہیں آئے گا اور مزاپ لائی یہ ہمیشہ مجرور ہوگا مجرور لیکن جرک کے لئے تو آگے جا کے ہم ایرا پڑھیں گے کہ مجرور مثلا کتاب مسلمین مسلمانوں کی کتابیں تو یہاں پر جر نہیں ہے لیکن یہ مجرور وعلامت الجر جر کے علامت اس کے کیا ہے یا ما قبل مقصور ہے یا ما قبل مقصور یا ہے وسے قبل کسرا ہے تو اس کو ہم ایرا میں انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن یہ باتیں یاد رکھیں کہ مزاپ پر علف لام بھی داخل نہیں ہوگا مزاپ پر تنوین بھی نہیں آئے گا اور مزاپ میں نونی تسنیہ اور نونی جمع بھی نہیں رہے تو یہ ہے اس کے علامت اور مزاپ علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق علم النحوہ کا گیاروا سبق ہے جس میں مرکب غیر مفید کہ یہ جز جملہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جز جملہ بنتا ہے پورا جملہ نہیں بنتا مرکب غیر مفید یہ جز جملہ بنتا ہے پورا جملہ نہیں بنتا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں اگلے سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ